وزیر سیبل ایوییشن غلام سرور خان کے ایک دعوے نے دنیا بھر میں پاکستانی پائلٹس کو متنازے بنا دیا ہے اس بیان کی وجہ سے پاکستان کے قومی ایئر لائن پی آئی اے کے لیے ایک بری خبر سامنے آئی ہے جو عالمی سطح پر شرمدگی کا باعث بن رہی ہے پی آئی اے کے لیے مسائل پہلے سے تھے یورپ میں بھی ہو رہے تھے اور اب وہ بڑھ گئے ہیں پی آئی اے کا اب کوئی بھی جہاز چھ ماہ تک کسی بھی یورپی ملک کا سفر نہیں کر سکتا اس پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے یہ فیصلہ یورپی ایوییشن سیفٹی ایجنسی کی طرف سے سامنے آیا ہے پاکستانی ایر لائنز کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے کیونکہ جو خط یورپین ایوییشن ایجنسی نے پی آئی اے اور پاکستان کی سیولی ایوییشن کو لکھا ہے اس میں باقاعدہ غلام سرور خان کے بیان کا ذکر کیا گیا ہے اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے یورپی ایوییشن ایجنسی پاکستانی ایر لائنز کے سٹینڈرڈ اور ٹیکنیکل معاملات کا جائزہ لے رہی تھی اور اس ایجنسی نے اپنے خدشات سے متعلق پی آئی اے کو بتا دیا تھا 2019 میں اس حوالے سے پی آئی اے حکام سے دو ملاقاتیں کی گئیں اور پی آئی اے کو چھے فائنڈنگز دی گئیں جس پر انہیں عمل کرنا تھا ان میں سے پانچ فائنڈنگز پر پی آئی اے نے عمل کیا لیکن ایک فائنڈنگ جو سیفٹی مینجمنٹ سے متعلق تھی اس میں توسی کے باوجود عمل نہیں کیا گیا یورپی ایوییشن ایجنسی کا کہنا ہے کہ ان تمام تر معاملات کے علاوہ ایجنسی کو یہ معلومات ملی ہیں کہ پاکستان کے ایوییشن کے وزیر غلام سرور خان نے 24 جون کو پاکستان کی پارلیمنٹ کو ایک تحقیقات سے متعلق بتایا کہ پاکستان کے 860 میں سے 262 پائلٹس کے لائسنسز جال جالی ہیں جال سازی پر مبنی ہیں ایجنسی کے مطابق ان معلومات کو دیکھتے ہوئے یورپی ایوییشن ایجنسی کو پاکستانی پائلٹس کے لائسنسز کے مصدقہ ہونے پر خدشات ہیں اور عالمی سٹینڈرز کے تحت پاکستان ایک سٹیٹ آپریٹر کی حیثیت سے اپنے آپریٹرز اور جہازوں کی نگرانی کرنے کا اہل نہیں ہے ایجنسی کے مطابق ان مجوہات کی بنا پر ایجنسی نے 26 جون کو پاکستان ایر لائنس کو پرواز موتل کرنے سے متعلق اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا تھا جس کا 28 جون کو پاکستان ایر لائنس نے جواب دیا جو غیر تسلی بخش تھا پاکستان ایر لائنس نے پائلٹس کو گراؤنڈ کرنے کی بھی بات کی لیکن اس سے ایجنسی کے خدشات کا ازالہ نہیں ہوا ایجنسی کو لگتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی پائلٹس کے لائسنسز درست نہیں ہیں اور ایجنسی کا اعتماد ختم ہو چکا ہے اس لیے پاکستان ایر لائنس کی پروازوں کو 6 مہینے تک کے لیے موتل کیا جاتا ہے اور اس دوران اگر ایجنسی کو مطمئن کیا گیا کہ تسلی بخش اقدامات کیے گئے ہیں تو فیصلے پر نظر ثانی ہو سکتی ہے ساتھی پاکستانی ایر لائنس کے پاس اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا حق ہے معاملہ یہاں تک محدود نہیں ہے متحدہ عرب امرات نے بھی پاکستان کی ایوییشن کو خط لگ دیا ہے اور ایمیریٹس میں کام کرنے والے پاکستانی پائلٹس اور فلائٹ آپریشن اب سران کے لائنس کی تصدیق کرنے کا کہہ دیا ہے صرف یہی نہیں اس سے پہلے گزشتہ روز ویت نام نے بھی بارہ پاکستانی پائلٹس کو گراؤن کر دیا تھا اور معاملہ جالی لائنسز کا تھا جو شروع ہوا وزیر ایوییشن غلام سرور خان کے ایک دعوے سے پہلے انہوں نے پارلیمنٹ میں کہہ دیا کہ لائنسز جالی ہے پھر کہا کہ مشتبہ ہیں پھر بتایا کہ ابھی ان کی ہیرنگ ہونی ہے دو انہوں نے پارلیمنٹ میں تقاریر کر دی دو اس کے علاوہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ظاہر ہے اگر لائنسز جالی ہیں تو تحقیقات ہونی چاہیے کاروائی ہونی چاہیے اور حتمی فائنڈنگز کے بعد لوگوں کے نام آنے چاہیے مگر بجائے اس کے کہ حتمی کوئی کاروائی ہوتی یہ جو الزام لگتا ہے تحریک انصاف پر کہ میڈیا آپسیشن ہے بار بار میڈیا پر آ کر بات کر دی جاتی ہے یہی وزیر ایویشن نے کیا پہلے پارلیمنٹ میں تقریر کر کے کہہ دیا کہ تیس پر پارلیٹس کے لائسنز جالی ہیں دنیا بھر میں ہیائے ہیڈ لائنس لگ دیں پھر کہا مشتبہ ہیں اور اس کے اگلے دن پی آئی اے کے چیف نے بقاعدہ طور پر خط لکھا کہ ہمیں تو بتا دیں ان کے نام کیا ہیں میڈیا پر بات کر دی گئی انہیں نام نہیں بتائے گئے اس سے اگلے دن ایک اور خط لکھا کہ ابھی تک آپ نے نام نہیں بتائے پھر ایک اور پریس کانفرنس کی اور کہا کہ نام جو ہے وہ اب ویب سائٹ پر جاری کر رہا ہے ہم نے اسی رات کو پی آئی اے کے ترجمان کو بلائے تو انہوں نے کہا ابھی تک ہمارے پاس نام نہیں یہ پچیس تاریخ کو خط لکھا ہے چوبیس تاریخ کو انہوں نے تقریر کی اور خط میں کہہ رہے کہ ہمیں لسٹ دے دیں تو آپ لوگوں کو کب ملی ہے لسٹ مل گئی ہے اب لسٹ اب انہوں نے کہا کہ ہم نے ائر بلو اور دوسری ایلائنس کو اور پی آئی اے کو دے دی ہے لسٹ لسٹ ابھی ان کے منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہاں سے ایشو ہو گئی ہے سیویل ایوییشن سے ہمیں ابھی تک سرکاری طور پر وہ ریسیب نہیں ہوئی لیکن اگر انہوں نے بھیج دیئے تو اگلی چند منٹوں گیا چند آدھے پانے گھنٹے کے اندر ہمیں اٹھلیس اس کا فیکس یا ایمیل اس کی ریسیب ہو جانی چاہیے پی آئی اے کو نہیں بتایا دو تکاریر کر دی دو پریس کانفرس کر دی آج وزیراعظم نے بھی غلام سرور خان کا دفاع کیا یا ابھی پی آئی اے کی رپورٹ دبا دیں سوچیں مین کہتے پی آئی اے کی رپورٹ دبا دو یعنی آپ اگر فیک نہیں یہ پبلش کرتے کہ یہ لوگوں کے فیک لائسنسز ہیں یعنی لوگوں کی جانوں خطرے میں کوئی آپ کو پتا ہو رپورٹ میں فیک لائسنسز اور آپ نہ کریں کوئی کریش ہو جائے تو خون تو میرے ہاتھوں پہ ہے ہم ساری قوم کے اوپر آئے رپورٹ دبانی نہیں تھی کاروائی کرنی تھی مگر بجائے اس کے کہ میڈیا پر اتنی بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگائی جاتی ہیں اور سارے پائلٹس اب مشتبہ ہو گئے ہیں اور ان کو گراؤنڈ کیا جا رہا ہے تاہیر عمران میاں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ تحقیقاتی صحافی ہیں تاہیر عمران میاں بہت شکریہ تاہیر یہ ایکزیکلی کیا معاملہ ہوا ہے یورپ کی طرف سے اور اس میں کتنا کردار ہے ان حالیہ بیانات کا اور یہ معاملہ پہلے سے کیا چل رہا تھا دیکھیں عمران خان صاحب نے بہت اچھا کیا کہ اسیس کو اون کیا کیونکہ وفاقی وزیر برائے ہواوازی نے پارلیمنٹ کے اندر جو تقریر کی ہے اس کا گو ہیڈ برائے راست عمران خان صاحب نے اس کو دیا تھا وزیر آزم کے ساتھ کونسلٹیشن ہوتی رہی جس میں بلاخر وزیر آزم نے غلام سرور خان سے کہا کہ وہ اس معاملے پر فل جو ہے وہ آگے تک جائیں اور اس کو کھل کر قوم کے سامنے رکھیں تو اس میں جو اگر الزام لگتا ہے جو سارے آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر الزام جو ہے وہ عمران خان صاحب پر بھی سوال ان پر بھی لگتا ہے کہ کیا انہوں نے کونسیکونسز کو دیکھا یا نہیں دیکھا جہاں تک یورپ کی بات کر رہے ہیں یورپ کی ریپورٹ کے اوپر جو ساری بات ہو رہی ہے وہ میند ازیق ایک لیول تک آدھی ہے جو سوال انہوں نے ریاست پاکستان پر اٹھایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ ریاست پاکستان انشور کر سکتی ہے کہ وہ پائلٹس کے لائسنسنگ اور جس طرح وہ کیے جاتے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق اس کو انشور کر سکتی ہے دوسرے نمبر پر انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ ریاست پاکستان جو آپریٹر ہے پی آئی ایک جس کی اس کے اوپر ہم اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہ سیفٹی کے سٹینڈرز کو اور ائرلائن اور آپریٹرز کو انشور کر سکتی ہے یعنی آپ نے لائسنسنگ کے اوپر اعتراض اٹھا دیا تو یہ بنیادی طور پر ایک تماشا ہے سیویل ایویشن کے اوپر اس سارے نظام کے اوپر جس کے اندر یہ لائسنسز پیلٹرز کے لائسنسز کی طرف ڈائیورٹ کرنے کی ناکام کوشش کی اور بلاخر اپنے پاؤں پر کل ہاری مار دی مگر مجھے بتائے گا کہ اب ظاہر ہے اگر پیلٹرز کے لائسنسز مشتبہ ہیں پہلے تو انہوں نے جالی کہہ دیا پھر مشتبہ کہا پھر پی آئی اے نے خود نے بتایا کہ ہمیں تو ابھی تک لسٹ نہیں ملی ہے حالکہ ایس اوپیز تو یہ ہونے چاہیے تھے پہلے ایرلائنز کو بتاتے کہ بھئی آپ ان پائلٹس کو تنہی اڑھا رہے وہ اڑھاتے رہے اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا تھا ظاہر اس ریپورٹ کو دبانا تو قطعی طور پر نہیں تھا کاروائی تو بلکل ہونی چاہیے تھی مگر صحیح طریقہ کیا ہو سکتا تھا کاروائی کا شازیب آپ نے ابھی جو بات کی تھوڑی دے پہلے میرے نزیق بہت مناسب بات ہے کہ دیکھیں دنیا اس بات میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے دنیا اس بات میں انٹرسٹیڈ ہے کہ آپ اس کا حل کیا نکال رہے ہیں اگر آپ چیخیں مارتے رہیں کہ فلاں بندے کو کینسر ہے کینسر ہے کینسر ہے تو اس سے بندے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ کو اس کی ریمیڈی بننی چاہیے تو آئی وڈ ہے پریفرڈ کہ اگر وفاقی وزیر برائے ہوابازی اور وزیراعظم پاکستان کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر آرام سے انویسٹیگیشن کریں آپ یورپین سیفٹی ایجنسی کو ساتھ لیں فیڈرل ایوییشن ایجنسی کو ساتھ لیں آپ آئی آٹا کو ساتھ لیں انٹرنیشنل فیڈریشن آف پائلٹس کو ساتھ لیں اور ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن قائم کریں جو سارے معاملے کو ریویو کریں ان سب لوگوں کے ٹیسٹ دوبارہ لیں اور سب لوگوں کے ٹیسٹ لے کے انٹرنیشنل سینڈر کے مطابق ریکٹیفائی کریں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں جو فراڈی ہیں جنہوں نے جھوٹ بولے ہیں جال سازی کی ہے ان کو نکالیں جو نہیں ہیں اب آپ نے سب کچھ ایک لیمبو میں ڈال دیا ہے اب آپ نے تو سوچا کہ پائلٹس جو ہیں وہ ہم ان کو گندہ کر کے چند پائلٹس کی بنیاد پر معاملے سے ہٹ جائیں گے لیکن اب آپ کا پورا نظام کیا آپ کی ریاست کے اوپر سوال یا نشان بڑا ہوئے اب تو لوگ یہ بھی سوال کریں گے کہ جی پاکستان جانے والے جو جہاز ہیں کیا ائرپورٹس پہ سیفٹی کے سسٹم ٹھیک ہیں کیا انجینئرنگ کے سسٹم ٹھیک ہیں کیا پائلٹس کے جو ٹریننگ ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ تو ایک پنڈورا بکس میں نے آپ کے کہا تھا کہ تفان کا راستہ کھول دیا ہے اس پچھلے پروگرام میں یہ تفان ابھی شروع ہوا ہے اور یہ یہاں پر ختم نہیں ہوگا بہت شکریہ آپ امید کرتے ہیں کہ اس معاملے کو حکومت صحیح طریقے سے ہینڈل کر لے کیونکہ حکومت پر بار بار یہی تنقید ہو رہی ہے شگر کمیشن کا کریٹ لے لیتے ہیں کاروائی کوئی نہیں ہوتی چینی پچاسی روپے کی ہے پاور کمیشن کی ریپورٹ کا کریٹ لے لیتے ہیں کاروائی کوئی نہیں ہوتی اسی طریقے سے اس معاملے میں بھی آپ سب پچھ نظر آ رہا ہے